جدید دور میں بھی سرکاری سکول دس سال سے بجلی سے محروم ہیں گورمنٹ فرائمڈی سکول اسماعیل آباد میں بجلی کا کنیکشن ہی موجود نہیں ہے بچے بنیادی سہولیات کے بغیر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں گورمنٹ فرائمڈی سکول تیرہ بی سی ڈاہری میں ایک سو تیس طلبہ زیر تعلیم ہیں مزید جانتے ہیں محمد امین سے محمد امین اب بتائے گا کون کون سی سہولیات کا فقدان ہے یہاں پر جی دیکھیں توفیر سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ تو بجلی کے کنیکشن کا ہے کہ دس سال گزر گئے سکول کے اوپر سے مین لائنیں گزر رہی ہیں لیکن آج تک یہاں پہ جو ہے بجلی کا کنیکشن نہیں لگا جا سکا جس کے بعد جو ہے اکثر اوقات سکول میں پانے کی قلت رہتی ہے اور سب سے حیران کن بات ہوتی ہے کہ انیس سو پینسٹھ میں یہ جو گورمنٹ پرائمڈی سکول تیرہ بی سی ڈاہری ہے سینیٹر سعود مجید کے علکہ میں آتا ہے اور ساتھ جو ہے دوسرا سکول جو ہے اسماعیل آباد وہ بھی پرائمڈی سکول ہے جس میں بجلی کا کنیکشن نہیں ہے یہ زلہ کونسل کی جو زلہ چیرمن زلہ کونسل ہے شیخ بل شاہ صاحب ان کی اپنی یونین کونسل میں یہ سکول ہے دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے ان سکولوں کے اوپر سے بجلی لگے اور ان کے گیٹ کے اوپر بالکل جو تحصیب یہ بجلی کے کھمبے لگے ہوئے لیکن یہاں آج تو جو ہے سلک میں کنیکشن نہیں لگایا جا سکا ہے سفالے سے جو این آر ایس پی اس نے بھی متعدد باہر جو ہے حکام کو خط لکھا ہے کہ ان سکولوں میں جو ہے سہولیات کا فقدان ہے بجلی نہ ہونے کے باعث بچوں کو پریشانی کا سامنے رہتے ہیں پانی کلت رہتے ہیں اور اس طرح آج کل جو گرمی کا موسم ہے تو اس گرمی کے موسم میں کمروں کے اندر بیٹھنا محال ہے بچوں کا لیکن ابھی تک یہاں پر بجلی کا کنیکشن نہیں لگایا جا سکا اور ساتھ جو خستہ حالی جو برا حال ہے جو اسماعیل آباد والا سکول ہے